باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ راول پنڈی کی عیدگاہ شریف کے نگران، پیرے طریقت محمد نکیب الرحمن، آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور وزیراعظم عمران خان دونوں کے خاصل خاص پیر ہیں۔ اسی طرح سابق ڈکٹیٹر پرویز نشرف اپنے دور اقتدار میں تمام اہم فیصلوں سے پہلے انہی پیر صاحب سے مشفرہ لیتے تھے۔ بلکہ دبائی منتقلی کے بعد بھی وہ انہی سے وزیرا فون فیض حاصل کرتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ ہر کام فرس لیڈی بشرا بی بی کے مشفرے سے کرتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوا ہے کہ وزیراعظم پیر نکیب الرحمن کے بھی خاص مرید ہیں۔ پیر صاحب کے اندرونہ بیرون ملک مریدوں کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ ان میں کئی نامور سیاستدان، بیوروکریٹس، فوجی افسران اور سفارتکار بھی شامل ہیں۔ ماضی میں عیدگا شریف کے سجادہ نشین، سابزادہ پیر محمد نکیب الرحمن اور ان کے سابزادے پیر حسان نکیب الرحمن کا میڈیا میں خوب چرچہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب پیر نکیب الرحمن کے سابزادے پیر حسان کی جانب سے موہینہ طور پر سپریم کورٹ کے جج تاریخ مسعود کے اہل خانہ کو لاہور سے اسلامباد آتے ہوئے موٹر وے پر ڈرائے تھمکائے گیا۔ جس پر پولیس نے جسٹس تاریخ مسعود کے درخواست پر انصدادہ دہشے گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ بعد ازاں جب پیر حسان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے بیس روزہ ریمان پر جیر بھیج دیا گیا تو پیر محمد نکیب الرحمن نے اپنے بیٹے کی جانب سے سپریم کورٹ کے جس سے معافی مانگی اور مقامے قومی اخبارات میں معافی نامہ شائع کروانے کے علاوہ پانچ پانچ لاکھ روپے کی رقم بطور حرجانہ دو فلاحی تنظیموں کو بھی ادا کیا۔ روپنڈی کے مذہبی گرانے عیدگا شریف کے چشم و چران پیر حسان حسیبو رحمان کی شادی بھی خبروں کی زینت بنی اور تنقیل کی ضد میں رکھی۔ شادی کے انتظامات میں مذہبی گرانے کی طرف سے بیجہ اثراف کا مظاہرہ کیا گیا۔ شادی میں اہم حکومتی شخصیات کے علاوہ کئی موالی کے سفارکاروں اور اہم خانکاہوں کے گدی نشینوں نے بھی شرکت کی۔ الہاج الحافظ پیر محمد عبدالکریم رحمت اللہ علیہ نے عیدگا شریف راول پنڈی کو سسلہ طریقت کا مرکز بنایا۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین پیر سانی الہاج حضرت عبدالرحمان نے اس کام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تبلیغ اسلام کا دائرہ مزید وسیع کیا۔ پیر محمد عبدالرحمان الماروخ پیر سانی کے بعد حضرت الہاج پیر محمد حبیب الرحمان سجادہ نشین ہوئے آپ نے تمام دینی تعلیم اپنے پیر مرشد حضرت پیر سانی سے حاصل کی۔ روحانیت میں آپ کی تربیت پیر مرشد الہاج محمد عبدالرحمان پیر سانی کے علاوہ آپ کے دادا محترم نے فرمائی۔ آپ کے بعد سجادہ نشین الہاج الحافظ پیر حضرت محمد نکیب الرحمان جنہیں آپ نے زندگی میں اپنا جانشین قرر فرما دیا تھا۔ عیدگا شریف کے موجودہ سجادہ نشین پیر نکیب الرحمان اور ان کے چشم چوراغ پیر حسان حسیب الرحمان کی وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا، ثابت صدر پرویز مشرف، ثابت وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سمیت، مختلف سیاسی راہنماؤں اور مقدر شخصیات کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس خانوادے کا اقتدار کے حلقوں میں گہرہ اثر سوخ ہے اور ان کے مشورے کو فیصلہ سازی میں نہائیت اہمیت دی جاتی ہے۔